ناظرین بچے کی کوہش ہر نوجوان لڑکی میں حیاتیاتی وظیفہ کے این مطابق ہوتی ہے لڑکی اپنا رفیق ڈھونڈ کر انسانی تخلیق میں مگن ہو جاتی ہے اس حقیقت سے آج تک کوئی صاحب علم انکار نہ کر سکا کہ عورت کا حیاتیاتی مشغلہ اور پیشہ صرف عمومت ہے اور عمومت ابو وز سے بلکل مختلف ہے اس لیے ہما وقت مصروف رکھنے والا تعلیمی مشغلہ اور پیشہ مرد کی طرح جاذب توجہ نہیں ہو سکتا لڑکیوں کے نصاب میں ایسے موضوعات کو شامل کیا جانا چاہیے جو عورت کے حیاتیاتی وظیفے یا پیشے سے مربوط ہو سکیں جیسے خانہ داری، مطالعہ اتفال، عزویات اور جنسیات اس لیے تعلیم نسوہ میں مردوں کے میارات کو قائم رکھنا اور انہی کے مطابق تعلیم دینا غلط ہے مرد اور عورت کو پہلی اور آخری سعادت اختلاف میں مساوات ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے حیاتیاتی وظائب اور نزب الین کے اعتبار سے ایک دوسرے کے زندگی کا زمیمہ بن جائیں اور یہ اشترا کے محبت پر مبنی ہو اگر جنس کا خاتمہ ہو جائے یا کم از کم اس کا مظہرہ ایک موسم تک زندگی میں رک جائے تو کیا ہوگا؟ ساری زندگی ختم ہو جائے گی اور ختم ہونے سے پہلے ہم نہایت حسرت سے ایسی دنیا کا نظارہ کریں گے جس کو حسن و جمال سے محروم کر دیا گیا ہو جنس کا اثر زندہ اشیہ کی جذباتی فطرت ان کی خواہشات اور خواہشات سے پیدا ہونے والی سرگرمیوں پر حیرت انگیز پڑتا ہے جنس کا حصہ ہمارے ارادوں جذبات اور ذہنی عمال میں بہت زیادہ ہے جنس کے بغیر ہر جاندار بھی احساس خواہش ارادے اور عمل سے محروم ہو جائے گا نسوانیت کی حفاظت ماں بچے کی نگہ داشت اور ان کی غزہ کا انتظام سب کچھ ہی بنیادی جبلت پر موقوف ہے جنسی وظائف کے بغیر عورت اور مرد کے درمیان سارے احساسات کا خاتمہ ہو جائے گا ہر چیز بے کیف اور پرگاندہ ہو جائے گی مادری اور پدری محبت خواہ بن جائے گی رسمِ الفت دنیا سے اٹھ جائے گی خاندانی روابت منقطع ہو جائیں گے عمرانی تجارتی اور سنتی زندگی سرد پڑ جائے گی فانونِ لطیفہ کی حیت بدل جائے گی کیونکہ جنسی ہنگامہِ ہستی کا باعث بنتی ہے اور دنیا کی رونک اور سرگرمیوں کو قائم رکھتی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے محبت دنیا کی کل چلاتی ہے جتنے بھی اجسام کائنات میں پائے جاتے ہیں ان سب میں انسانی جسمیاں زیادہ پیچیدہ ہے یہ تین اجزاء پر مشتمل ہے جن میں ایک خاص توازن پایا جاتا ہے یہ اجزاء جسم، ذہن اور جذبات ہیں جہاں تک جسمانی پہلو کا تعلق ہے ہم سفر سے شروع کرتے ہیں اور اگر ہم اس عمر کی تکمیل کر لیں جس کو قدرت نے مقرر کیا ہے تو ہم شیر قوارگی، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوان مرد یا جوان عورت، ادھیڑپن اور بڑھاپے کے دور سے گزرتے ہیں افراد صرف جسمانی حیثیت سے غیر بالیدہ اور ٹھوٹرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ دماغی اور جذباتی حیثیت سے بھی وہ پسماندہ حالت میں ہو سکتے ہیں پھر کچھ آہنگ اور خوشحال زندگی نہیں ہوتی اسی وجہ سے مزاجوں میں بے آہنگی پیدا ہوتی ہے جو ایک خوشحال زندگی کے لیے موضوع کبھی نہیں ہو سکتی سائنسی علوم کے مدد سے جو ہماری دسترس میں ہے ہم حیرت انگیز جسمانی کرش میں دکھا سکتے ہیں لیکن جس وقت جذبات کے اظہار کا وقت آتا ہے تو ہم بچوں کی مانند مجبور اور لاچار بن جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے